السلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ریسیپی ہے وہ ہے براؤنی کیک کی اور ہم دیکھیں گے آج کہ یہ کیسے بنے گا بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مزیدار کیک بنے گا انشاءاللہ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اسے کیسے بنانا ہے پانچ انڈے ہم لے لیں گے سب سے پہلے اور ایک بال میں اس کی سفیدی اور دوسرے بال میں اس کی زردی دونوں کو سیپریٹ کر لیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں دونوں چیزیں میں نے ایلک کر لیں اس کے بعد ایک بال میں ہم ون فورٹ کرب کوکنگ آئل لیں گے سیکنڈ چیز جو اس میں جائے گی وہ ہے کوکو پاڈر ون ایٹ کپ جائے گا اس میں اس کے بعد اس کو ہم ہنڈ بیٹر سے اچھی طریقے سے بیٹ کریں گے کہ یہ ایک سمودھ پیس بن جائے اور تھوڑا سا تھک ہو جائے اس کو جب تک بیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے دودھ ون ایٹ کپ اور اس کو ایسے ہی بیٹ کرتے رہیں گے تاکہ یہ ایک سمودھ پیس جیسے بن جائے اور تھوڑا سا تھک ہو جائے تب تک اس کو بیٹ کرنا ہے آپ نے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے سالف 1 فورٹی سپون شوگر 1 فورٹ کپ اور اسے بہت اچھی طریقے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ شوگر جو ہے وہ ڈیزول ہو جائے ہینڈ بیٹر سے کریں گے ہم میں دائیٹ کریں گے اس میں 3 فورٹ کپ اس کو سٹرینر سے ایٹ کریں گے اور بیکنگ پوٹر لیں گے 1.5 تی سپون اور کان فلور لیں گے 1.5 تیبل سپون اس کے بعد ان تینوں چیزوں کو ہم سٹرینر سے چھان لیں گے اور جو ہے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اس مکسچر میں جو ہم نے بیٹ کیا تھا اس کے بعد اس میں ہم ایگ یو یو کریں گے جو انڈے کی زردی تھی وہ اس میں کر دیں گے اور بہت اچھے سے اس کو بیٹ کریں گے ہینڈ بیٹر سے تاکہ ایک سمودھ اور بہت اچھا سا پیسٹ ریڈی ہو جائے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہے بہت اچھا سا پیسٹ اس کا ریڈی ہو گیا ہے مکسر اب اسے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ ایک بیٹ جو ہم نے رکھی تھی الگ کر کے اسے اب ہم لے لیں گے سفیدی انڈے کی اور اسے الیکٹر بیٹر سے بیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اور جب تک اسے بیٹ کریں گے جب تک یہ تھوڑا فو میں والی جیسے اس کی فارم ہو جائے تو پھر اس میں ہم گریجوالی چینی ایڈ کریں گے ون فوٹ کپ لے کے اسے تھوڑا سا ڈالیں گے اور پھر دوبارہ سے الیکٹر بیٹر سے بیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اور پھر چینی ایڈ کرتے رہیں گے اور تب تک اسے ہم بیٹ کریں گے جب تک ایک سمود کریمی ٹیکچر جیسا ریڈی ہو جائے گا تب تک آپ نے بیٹر کو چلانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کریمی فوم جیسی فوم آگئی ہے اب اس میں ہم یہ براؤن مکسٹر جو ریڈی کیا تھا وہ ایڈ کریں گے ہم سپیچولا کی مدد سے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے دونوں مکسٹر کو آپس میں تاکہ یہ اچھی طرح سے ایک مکسٹر ریڈی ہو جائے ہمارا یہ میں نے الیمونیوم فوائل کا سانچہ لے لیا اس میں آئلنگ کر رہی ہوں آپ میدہ چھڑک سکتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں اس کے بعد آپ یہ مکسٹر جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو ٹیپ کریں گے تاکہ جو بھی ائر ببل ہیں وہ نکل جائیں اس میں اور بیک ہو اچھے سے کیک کیک بیک ہو گیا اس ہم نے نکال لیا ہے اب اس کے اوپر ہم آئلنگ کریں گے تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو اور یہ گرم ہو رہا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر میں اویلنگ کرنے کے باد اس پر پلاسٹک سے کور کر دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے اس کو اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس کو نکال گے یہ دیکھیں تھنڈا ہو گیا ہے کے اب اس کی میں کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں آپ کتنا یہ صوف اس کا سپانچ ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں آپ بہت ہی مزیدار شا اور بہت ہی اچھا یہ بنا ہے اس پہ میں چوکلیٹ لیز ایٹ کروں گی اور اس کی ریسیپی میں نے اپنی ویڈیو میں بتائی تھی دونرز والی کہ اس کو ڈبل بوائلر پہ کس طرح سے چوکلیٹ کو مل کرتے ہیں وہ آپ دیکھ لی جیے گا اور یہ ریڈی ہو چکا ہے اور مجھے آپ بتائیے گا کہ ٹرائے کر کے کیسا بنا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی